جی بچوں کیسے ہیں؟ اسے ڈاکٹر سید کلیم فرم یونیورسٹی اف ٹیکسس یونائٹہ سٹیٹ آم آج خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم فرس ٹیئر ایف ایسی فرس ٹیئر اور الیونتھ گریر کا چیپٹر نمبر فورٹین کریں گے جو کہ لاسٹ ہے ٹاپک اس ٹرانسپورٹیشن بی فور بی ٹرانسپورٹیشن بی فور بی ٹرانسپورٹیشن بی فور ٹرانسپورٹیشن اینڈی بلڈ ڈیسلس اب ہارٹ میں کہاں پہ اتردر میان میں ہوتا چھتی ہے تھوڑا سا لیفٹ سائٹ پہ اس کے کتنے پاڑ ہے چار رائٹ ایٹریم رائٹ وینٹیکل لیفٹ ایٹریم لیفٹ وینٹیکل سو ہوتا کیا ہے کہ جو ڈی آکشنیٹر بلڈ ہے وہ کہاں آئے گا رائٹ ایٹریم رائٹ ایٹریم سے رائٹ وینٹیکل رائٹ وینٹیکل سے پرمنی آرٹری رائٹ ایٹریم رائٹ وینٹیکل پرمنی آرٹری پرمنی آرٹری کہاں پہ لے کے جائے گی اس بلڈ کو لنگز میں اور یہ بلڈ کیسا ہے بلو کلر کیسا یعنی اس میں آکسیجن کام ہے اس کو آکسیجن کی آکسیجن چاہیے تو لنگز کیا کریں گے اس میں آکسیجن ایڈ کر دیں گے اسے کاربن ڈیکسر مو کر دیں گے اب یہ جو بلڈ ہے ساف سترا سا پنک سا ہو کے آگیا اور یہ کس کے ذریعے آئے گا پرمنی وین چلتی 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 کہاں میں جلے گی فAngات بلڈ 故 زرب 오늘 اور پورا بعدی جو ہے وہ خوش borders پوری بلڈ جو ہے اور کاربن ریکس میں ایڈ کر دیں گا دوبارہ پھر چلتا چلتا بھی نا کے بعد بھی نا کے بعد کہاں بھی لگ جائے گی رائٹ ایٹریم تو یہ پروسس ایک چلتا رہتا ہے چونکہ یہ آپ نے ساری چیزیں کر لی ہیں and let's do some questions question number one which of the farming is the result of uncontrolled production of white bird cells کہ white bird cells یک زمبہ زیادہ بننے شروع جائیں تو اس پرابلم کو اس ڈیز کو کیا کہتے ہیں ڈیما تھلسیمیا لیکیمیا تھلسیمیا کیا ہوتا ہے یہ بھی بلڈ کا پرابلم ہے ڈیما جس میں جو ہے وہ پھول جاتا ہے ہائیپرٹنشن بلڈ پیشیر جو کہتے ہیں لیکیمیا is also known as blood cancer and is a cancer of blood farming tissues which makes it difficult for the body to fight infection basically لیکیمیا جیسے کے نام بتا رہا ہے اس میں ڈیمکو سائیڈ وائٹ بلڈ بلڈ بہت زیادہ زیادہ داد میں یک دم بننا چکو جاتے ہیں اور پھر پھر کیا کرتے ہیں پوری باڈی کو تباہ کرنا پھر کرتے ہیں لیمفو سائیڈ and مونو سائیڈ وائٹ بلڈ سائیڈ اچھا اب یہ ہے کہ let's say کہ پیشنٹ اے آئی ہے جو کہ نارمل ہے پیشنٹ بی جس کو بلڈ کینسر ہے یا لیکیمیا اگر آپ اس کا بلڈ ٹیسٹ کریں تو اس میں دیکھے کیا ہے اور اگر اس کا بلڈ ٹیسٹ کریں جس کو کینسر تو کیا دیکھنس ہے تو نارمل جو انسان اس میں تو ریڈ بلڈ سائل زیادہ ہوتے ہیں تھوڑی سی وائٹ بلڈ سائل آپ کو نظر آتے ہیں لیکن اگر لیکیومیا وائٹ پیشنٹ کو دیکھیں گے تو بہت سارے وائٹ بلڈ سائل مظر آتے ہیں تو بہت سارے وائٹ بلڈ بلڈ سائل خوبصورت شرک سکتے ہیں جس میں سبسٹانس کو ایک مبین کی ایک سائل سے دوسائی وائٹ بلڈ کرنے کی انہی چاہیو تھی آپس ان کے ایڈو سائل اور ایس کرنے کی جانسی موجود کرنے کی انرشی dots واپس جو انسان دے ہیں جس ریڈ سائل ہوتے ہیں کہ پیشن مبین پی ایسے ننیز مبین ایٹ ایسک سائل ہوتے ہیں ریڈ بلڈ سائی بلڈ سائل ہوتے ہیں دیکھو ریڈ دیکھس جانس سائل ہوتے ہیں جبکہ اینڈو سائٹوسیس ہے ایکسس سائٹوسیس ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ اس میں نرجی لگتی ہے اب پیسیو ٹرانسپورٹ کی تین یہ یہاں کے ایکزامپل دیکھ لو ڈیفیجن یہاں پہ ان کی مقدار زیادہ ہے سبسٹینس کی دوتھ وہ ان کی کنسٹیشنل کی لیڈیاں سے زیادہ سے کم کی طرف چلے جائیں گے فسیلیٹیو ٹیفیجن جس میں بازگات کوئی چیز فسیلیٹیٹ کرتی ہے کوئی ہیلپ کر دیتی ہے کوئی رسیپٹر ہے کوئی پروٹین ہے تو وہ ان چیزوں کو اٹھا کے ادھر لے جائے گی ایکٹیو ٹرانسپورٹ میں ہے کہ یہ جو سبسٹینس کی یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی انرجی گریڈیٹ کے اپوزٹ کام کرے گی دیکھو یہاں پہ اس کے دو یہاں پہ اس کے سبسٹینسز پڑے ہیں یہاں پہ زیادہ ہیں تو یہ اگر ادھر جائے گا تو انرجی باڈی یوز کرے گا question no.3 blood cells are formed in the human body by the process of homeostasis, hematopoiesis, a high throat and conduction blood cells کا بننا body میں اس process کو کیا کہتے ہیں hematopoiesis that's right hematopoiesis یا hemopoiesis is the production of blood cells and plaidates which occurs in the bone marrow تو یہ کہاں پہ کام ہوتا ہے bone marrow میں early on liver کام کرتا ہے vital life میں اس کے بعد یہ سارا کام جو شیفٹ ہوئیتا ہے bone marrow میں ہڈی ہیں جو اس کو کہتے ہیں bones کے اندر تو basically یہ دیکھو یہاں ملٹی پٹینشل hematopoiesis ہیں وہاں پہ پہ پہلے ایک سیل ہوتا ہے اور اس سیل سے دو بڑے سیل بن جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں میلائیڈ پوجینیٹر اور لیفائیڈ پوجینیٹر اب جو میلائیڈ ہے اس سے کیا ڈیفرینشیشن ہو جائے گی اگر حکم ہوا تو پلے لیپیٹر بنے گی تو پلے لیپیٹر بن جائے گی اگر ایسیل جو نرجی میں وہ یوز ہو تھے اگر اور حکم ہو تو مائلو بلاس بنے گی تو وہاں سے پھر بیزو فید ہے نیوٹا فید ہے ایسیل فید ہے مونوسیٹس بہو بن جائے گی میکروپیز بن جائے گی اندر ہاں مل پوجینیٹر جو جو نیفر میں ہوتے ہیں نیفر میں جو بنیں گے نیچرل کلر سیلز ہیں یہ تی سیلز ہیں بی سیلز ہیں کازمہ سیلز ہیں ملتیر ہے کہ صرف علمائی تک کے لیے لیے مجھے دوکٹری میں آئیں گے تو یہ چیزیں پڑھیں گے بیشتر نمبر پور بیشتر نمبر پور بلد سیل تائر بلد چوت لگ جائے تو تھوڑی جاتی باہبی جاتی ہے اس میں کون سے بلد سل امپاٹر رول ادا کرتے ہیں ریبت cells neutrophil plate lads monocytes. that's right plate lads. plates lads are small curl-less disc shaped cells which found in large numbers in blood and involved in clotting. یاد رکھنا ہے plate lads. plate کی دراتا چھت 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 پر دین کی نکل جاتے ہیں اور جیسے وہاں پہ کٹ لکھتا ہے plate lads وہاں بھی آجاتے ہیں اور وہ پھر clotting کا healing کا process شروع کر رہا ہوتے ہیں. question number five which of the following transport blood away from the heart to the various parts of the body. Arteries, veins, capitals and white blood cells. Which of the following? Geo-blood کو. Heart سے دور لگرد. Options are? These are the options. Alright. Answer is arteries. کیسے یادرکھنا پنے? Arteries just like away. Asa artery. Asa away. Arteries transfer blood towards part of the body through the use of capillaries. Veins collect blood from the body through capillaries and transport it towards the heart. Capillaries link arteries with the veins. Okay. Simple. Just imagine. Here is heart. It was 4 chambers. There is blood. Here is a 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 blood. consequently. How can you, what bout a mixture? Like it. Keep studying. Study for yourself. Study for your country that we need a very badly ملتا ہے